پیمان ہے آزادی لبے قوم نائی نصر من اللہ وفتح قریب انشاء اللہ ہوگی القدس کی آزادی لیکھے گی یہ دنیا ظالم اور ظلم کی بربادی انشاء اللہ ہوگی القدس کی آزادی انشاء اللہ ہوگی القدس کی آزادی ایمان بھی کختا گئے تحریف بھی جاری ہے دشمن پہ گھر لمگا ایک لرزہ تاری ہے ہم نے جب سے اس کو حق کیے بات سمجھا دی انشاء اللہ ہوگی القدس کی آزادی انشاء اللہ ہوگی القدس کی آزادی دیکھے گی یہ دنیا ظالم اور ظلم کی بربادی انشاء اللہ ہوگی القدس کی آزادی انشاء اللہ ہوگی القدس کی آزادی ہم پیروہ حیدر ہیں جو کہدے کرتے ہیں دشمن جیسا بھی ہو ہم لوگ نہ ڈرتے ہیں ہم نے گھر میدہ میں اس کو یہ جلک دکھلا دی انشاء اللہ ہوگی القدس کی آزادی انشاء اللہ ہوگی القدس کی آزادی دیکھے گی یہ دنیا ظالم اور ظلم کی بربادی انشاء اللہ ہوگی القدس کی آزادی انشاء اللہ ہوگی القدس کی آزادی یہ قبلہ اول بھی پہچان ہماری ہے یہ عظمت عزت ہے یہ شان ہماری ہے اب اس کو پانا گئے ہم نے یہ فکر گھتے لادی انشاء اللہ ہوگی القدس کی آزادی انشاء اللہ ہوگی القدس کی آزادی دیکھے گی یہ دنیا ظالم اور ظلم کی بربادی انشاء اللہ ہوگی القدس کی آزادی انشاء اللہ ہوگی القدس کی آزادی انشاء اللہ ہوگی رہبر کی طاعت میں ہم سب کی طاقت ہے مندل کا تائین بھی اس شے کی بدولت ہے عزت جس نے اپنی ساری دنیا میں کروا دی انشاء اللہ ہوگی قدس کی آزادی انشاء اللہ ہوگی القدس کی آزادی دیکھے گی یہ دنیا ظالم اور ظلم کی بربادی انشاء اللہ ہوگی انشاء اللہ ہوگی یہ دورِ حق ہے اور حق کو ہی چھانا ہے باطل سن لے اس کو حق ہے مٹ جانا ہے تقدیر میں لکھی ہے اس کے ہر حال میں بربادی انشاء اللہ ہو دی ناکھ اس کی آزادی لیکھے گی یہ دنیا ظالم اور ظلم کی بربادی انشاء اللہ ہو دی ناکھ اس کی آزادی انشاء اللہ ہو دی ناکھ اس کی آزادی استقباری قوہ جو بھی سازش کر لے القدس غمارا گئے وہ غور سے یہ سن لے قبروں میں بدل دیں گے غم دشمن کی گھر آبادی انشاء اللہ ہو دی دیکھے گی یہ دنیا ظالم اور ظلم کی بربادی انشاء اللہ ہو دی یہ عزم خمینی تھا یہ عزم رہبر ہے ہے ناظم اس پہ یہ دور خیبر ہے ہم نے اپنی نسلوں کو سچی بات یہ بتلا دی انشاء اللہ ہو دی دیکھے گی یہ دنیا ظالم اور ظلم کی بربادی انشاء اللہ ہو دی انشاء اللہ ہو دی یوم اللہ ہے نکلو لوگوں اپنے گھر سے ایسے تو بہت باتیں ہیں تم دین کی ہو کرتے انشاء اللہ ہو دی انشاء اللہ ہو دی اب وقت سکی ازادی انشاء اللہ ہو دی انشاء اللہ ہو دی انشاء اللہ ہو دی دیکھے گی اس کی یہ دنیا موسیقی 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 ہیں جو پوری دنیا کے تشیعوں کے مرکت اور مرکت اور ساتھ تمام عالمی اسلامی قوتوں کا مرکت ہیں جو کی پوری دنیا میں سہرائی قوت میں صرف عمل کسی سے نبرت آدماء ہے تو وہ عائد اللہ و نظمہ سید علی خانے کی ذات شریف ہے جس کی دشمنی میں دنیا کو عالمی جنگ کا حصہ امریکہ بنانے کے لئے تیار ہے فلسطین ایک ایسا مسئلہ ہے جو عالم اسلام کا ہی نہیں پکت بلکہ پوری دنیا انسانیت کا مسئلہ ہے اور یاد اکھر انیس سو سیٹالیس میں جب ہمارا ملک آزاد ہوا ہمارے ملک کے بابا اے ام مہتمانگاری نے اس مسئلے کو کہا کہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان کی عوام ساتھ ہے اور اس پالیسی کو سابقہ حکومتوں نے جانی رکھا اور مولودہ حکومت کو بھی چاہیے کہ جو ہماری فارن پالیسی ہے اس میں کسی طرح کی تبدیلی تبدیل نہ کریں فلسطین کے ساتھ ہمیشہ ہندوستان کھڑا رہا ہے اور ہندوستان اس کے ساتھ ہیتے یہ فارن پالیسی کا جز ہے اس میں کوئی تبدیلی نہ ہونا چاہیے کیونکہ اسرائیل سیہمیت اور جو سامراجی قوتوں کا گٹ جوڑ اور اس کے ساتھ نام نحان حکمران اسلامی مملکت اسلامی کا محبر بنے ہوئے بڑھنے ہیں فادم الحرمین شریفائن ان کی سازشیں اسرائیل کے ساتھ یہ آشکار ہو چکی ہے آج کے تمام اپار میں آج انقلاب میں آج فراس کا ایک مضمون جس نے کہا ہے ہتب پنایا تنقید کا سعودی عربیہ کو جس کی سازشوں کا نتیجہ ہے کہ یہ آلمی اسلامی طاقتیں کمزور ہو رہی ہیں اس لئے یہاں ہمارا اتجاج فلسطین کے مسلمانوں کے حمایت میں ہے بازیابی کے لیے قبلہ اول بہت المفدس کی بازیابی مرسید اقصہ کی فلسطین مسلمانوں کا ملک ہے اور بہت المفدس مسلمانوں کا حصہ ہے اسے برطران ہمارا قبلہ اول ہے جس کی فضیلت کو تاریخ میں ادھر ہے قرآن میں جس کی فضیلت بیان کی گئی آجیس رسول افوال معصومین میں جس کی فضیلت بیان کی گئی جسے تمام جیانے ہندوستان اس مسئلے میں بڑھے عالم ہی تاریخ آیت اللہ اسستانی آرے آیت اللہ علمہ دیگر مراجہ جاں آیت اللہ علمہ سیدہ نے خاندائی کے کاندہ سے کاندہ ملا کر اس کاندہ کے لئے کھڑے ہیں میں ترخواست کروں گا خطیقہ رہے نہ کریں میں بول چکا ہوں اور جو پہنا اور میں سے تب پہنچا چکا ہوں سیدھا کریں سیدھا کریں محترم اندر ماہ پالی جناب آٹھر پہ محمد حفظ آپ سے اندر ماہ پرتا ہوں مولانا فوراً اس تقریر کے بعد مجلس قدار کرے گی تو ڈاکٹر ڈائیز رہنے صاحب اور وہ منس کے والدہ والد و والدہ وقمہ کے اس لئے موتی ہے آپ ازاب اس میں بھی شکت کرنا آگے جاتے ہیں ناریس صلوان 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 علی جناب مولانا محفوظ وراصل خاص ہاں ڈاکٹر مناتے ہیں اور یہ کیوں مناتے ہیں اس کی بہت سی تفصیل بہت ہی تفصیل کے ساتھ مولانا محفوظ صاحب نے فشلہ نقبر صاحب نے آپ کے سامنے بیان کیا اس کو دورا کے ہم آپ کا فخصایا نہیں کرنا چاہتے لیکن جو بات سوچنے اور غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے ایک طرف آپ ازرائی کو دیکھیں اس کا رقبہ دیکھیں اس کی تعداد دیکھیں اور دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد دیکھیں ہم مسلمی حکومتوں کو دیکھیں بامن بامن ملک جو ہیں وہ اسلامی اسٹیج ہیں جو اپنے کو اسلام کا نگے مان جو اپنے کو مسلمانوں کی قسمت کا تھیلار جو اپنے کو حریمائن و شریفین کا رکھوالا مانتے ہیں وہ اس کے خلاف کتنی آباد اٹھا رہے ہیں اور کیا وہ اسرائی کے خلاف متحد ہیں اگر دنیا کے تمام اسلامی ملک جو ہیں وہ اسرائی کے خلاف متحد ہو جاتے اور ایک ایک بارٹی پانی ڈالتے تو آج اس کا وجود جو ہے سفے ہستی سے پھر جاتا لیکن اسرائیل کا حسنہ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ ہمارے اتحاد کا شیرادہ بکھڑا ہوا ہے مسلم ممارک جو ہیں وہ متحد نہیں ہیں اور اسلام دشمن طاقتیں جو ہیں اسرائیل کو مہرہ بنا کے اسلام پہ مختلف عنوان سے حملہ کر رہی ہیں ہماری سب سے بڑی طاقت آج بھی جو ہے وہ مردیت ہے اے مردیت کا ایک فتوہ جو ہے بڑے سے بڑے آدھی اور روفان کو پیچھے ڈھکے دیتا ہے لیکن آج دنیا کی جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ مردیت کا خلاف بھی اپنے اپنے ایجنٹ کھڑا کر رہی ہیں اور مہت سے لوگ اخواری بن رہے ہیں اور مردیت کے خلاف بیان دے رہے ہیں اس لیے دے رہے ہیں وہ جانتی ہے کہ یہ ایسی مرکزی طاقت شیو کی ہے کہ جب تک یہ قائم رہے گی ان کے اندر اتحاد رہے گا اور یہ بڑے سے بڑے آنیوں توفان کو پیچھے ڈھکے دے گی تو آپ سب سے بڑی زر سو فیصد اتحاد قوم میں ملک میں ملد میں مسلمانوں میں نہ رہو گی لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ مشترک نقطے جو ہمارے اور آپ کے قامل ہیں اس پہ تو ہم آپ متحد ہو سکتے ہیں ازالاری کے انشو پہ ہم آپ متحد ہو سکتے ہیں بیتن مقدس کے انشو پہ تو ہم آپ متحد ہو سکتے ہیں مسلمانوں میں ہونے والے ذلق کے خلاص تو ہم آپ متحد ہو سکتے ہیں تو وہ مشترک نقطے جو کامل ایسوس ہیں اس پہ تمام سیوں کو اور تمام مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے مجھے اس بات کا فقد ہے شیعہ حیرہ کرران تو اس بات کا فقد ہے کہ دنیا کی کسی طاقت نے اس کے خلاف کوئی آواز دے اٹھایا اگر اس کے خلاف آواز اٹھایا تو صرف ایران نے آواز اٹھایا اور آج بھی ایران آواز اٹھا رہا ہے اور کل اٹھا رہا تھا اسی لیے ایران کے خلاف بھی سازشہ کی جا رہی ہے اور ایران کو بھی درہ دلے کے جو ہے وہ بابندیاں لگائی جا رہی ہیں اقتصادی اور معاشی نقطے نظر سے اسے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہمارا یقین ہے کہ پروردیار آلم جو ہے وہ انصاف پسند ہے وہ انصاف کرے گا اور وہ طاقتیں جو اسلام کی دشمن ہیں جو تورید کی دشمن ہیں جو رسالت کی دشمن ہیں ان کا لیس پناہ ہو جائے گا اور اسلام اور ملک ایران کو اپنے مقصد میں ایک بھی ضرور کامیابی حاصل ہوگی وقت پسکا ہے آمین آلین